اس تو ایک بادشاہ تھا بہت ظالم، بہت جابیر، بہت ظلم کرنے والا، بہت اتیچار کرنے والا، ناحق لوگوں کو مارنے والا، سارے لوگ اس کے لیے بددعا کرتے تھے اور لوگوں کو پکا یقین تھا کہ یہ جب بھی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک دن وہ اپنے لاؤل اشکر کے ساتھ کئی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے یہ نیچے ایک کتہ، بہت پریشان ہے، کھجلی سے پریشان ہے، ٹھنڈی سے پریشان ہے، بھوک سے پریشان ہے، اس کو رحم آ گیا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو لو، اس کو محل میں لے کر گیا، اس کو نھلایا، اس کو دھلایا، اس کو کھلایا، پیلایا، بڑے پیار سے رکھا۔ اور کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ کسی مہاتمہ نے بادشاہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے تمہارا کیا بنا؟ تو بادشاہ نے کہا خدا نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تیرے ظلم اور تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم نے دہکتی ہوئی جہنم تیری تیار کر رکھی تھی۔ لیکن جو کتے کے ساتھ تُو نے حسن سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا جہاں ہم نے تجھے بخش دیا تجھ کو جنت دی تھی۔